یہ بابا کے مندر کا سندر درشی ہے دوستو چلیے پہلے بابا کا درشن کروا دوں اور اس کے پاس میں دیکھتے جانے والا ہوا بابا یہ سریعہ بوٹی سمات پر با ہے یہ دیکھیں بابا کا بندارہ چال کوئی یہ آجکون کمار درمسالہ کے سامنے اور یہاں بھی کافی بسیں ہیں ٹرکس ہے وہ کھڑے ہوئی ہیں یہ ابھی باگر دھام کے اندر پرویشت کرتے ہیں دوستو مہا آرتی کی تیاریاں ہیں وہ پورن ہو چکی ہے کچھ ہی پل میں ابھی مہا آرتی ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے باگر دھام سے ایک ویپین گارڈنگ اینڈ ٹیوریزم کی طرف سے چھوٹی سی بینٹ ہم یہاں یہ پورا گوگا جی مہاراج کی آسیرواد اور کرپا سے یہاں پورا ایک تین سیٹ بہت اچھو اکیامن کلو کا جو بیتنے گھنٹا جو دیس ہی نہیں زہارویر گوگا جی کے ابھی بھوگ لگنے جا رہا ہے یہ مندل کی پجاری ہے وہ بابا کے ابھی بھوگ لگا رہا ہے یہ شکریہ ہونا ہے ایسا ویخوش میخوش ویخوش ایسا موسیقی 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 تو مندر کے مکھے بجاری ہے مدن جی وہ بکتوں کو آشیروات دیتے اور آج پوری فیملی کے ساتھ ہے بابا جی سب سے پہلے آپ کو پرنام بابا کا جو جھنڈا ہے وہ کس رنگ کا ہے بکتوں میں جو کنفیوزن ہے وہ کافی زیادہ ہے بابا کا جو کیسے ریا ہے جھنڈا کیونکہ باگڑ میں جو نیلا جھنڈا چل رہا ہے وہ بابا کا نہیں ہے وہ بند ہونٹی ہے دنیا باگڑ میں جھنڈا چل رہا ہے دنیا باگڑ دوستو کیسے ریا جھنڈا ہے جہارویر گوگا جی کا اصلی جو مندر کے بجاری ہے مدن جی انہوں نے ابھی بتایا ہے دوستو خون کا گارے کرم کمپلیٹ ہو چکا ہے جتنے بھی شددالوں یہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے بابا کی اور سین یہاں بندارہ ہے وہ چال ہو چکا ہے بکتوں کی لائن ہے وہ کافی زیادہ ہے یہ دیکھئے بابا کی مندر میں ترشن کرنے کے لیے جاتے ہوئے باکتوں کو آج میں نے آپ کو دو بار بابا کی لائیو ترشن کروا لی ہے بابا کا جو بھوگ لگ رہا تھا اس کی بھی پوری کی پوری لائیو کبریج ہے وہ آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور بابا کا جو جھنڈا ہے دوستو وہ کیسریہ رنگ کا ہے جیسا کہ یہاں کے مندر کے مکھے بوجھا رہی ہے مدن جی انہوں نے بتایا کہ بابا جہارویر گوگا جی کا اصلی دوستو کیسریہ ہے جو کی پہلے باغر دھام میں نہیں ملتا تھا ویکن گارڈنگ اینڈ ٹیوریجم کی طرف سے وہ جھنڈا بنوا لیا گیا ہے اور بگتوں کے لیے سیل کے لیے یہاں دو کاؤنٹر ہے وہ چالو کر دیے گئے ہیں اور جو بگت اپنے گھر پہ بیٹھے وے اون لائن منگوانا جاتے ہیں تو اس کے لیے مجھے آپ ورسط یا اسٹاگرام پہ میسیج پورا پتہ بیج سکتے ہیں وہ جھنڈا آپ کو پوریر دوارا ڈاک دوارا آپ کے گھر تک پہنچانے کے لیے ویپن گارڈنگ اینڈ ٹیوریجم پریاس کرتا رہے گا یہ دیکھئے بگتوں کی جو بھیڑ ہے گرشن کرنے کے بعد مندر سے بہار آتی ہوئے اور جو بندارہ چلو دوستو اس چور میں لے چلتا ہوں آپ کو جو بھا کی اس پرانگن میں بگتوں کے لیے بندارہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہ آ چکا ہوں مندر کے بلکل پیچھے کی سائیڈ یہ دیکھئے دوستو اس سائیڈ رسوئی ہے وہ بنائی گئی ہے یہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو جو پکوان ہے وہ تیار ہو رہا ہے لگ بگت تیار ہو چکا ہے اور بگتوں کے لیے یہاں بھی بندارہ ہے وہ چلو کر دیا جائے گا پوریاں تیار ہو رہی ہے گرم اگرم اور بابا کی بھوگ لگایا ہے جو ابھی کھیر وہ بھی تیار ہے گرم اگرم جلیبیاں بھی دوستو یہاں جو حلوائی ہے وہ تیار کر دیں یہ دیکھیں دوستو میں اس ستان پر آج کو ہوں جہاں بندارہ ہے وہ چلو ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوستو جو بھکتیاں پہنچے ہوئے ہیں وہ بندارہ گرینڈ کر رہے ہیں بابا کے مندر کے اندر اور دوستان میں واقعی جتنے بھی کرمچاری ہے وہ بھی یہاں لگے ہوئے ہیں آدھیکاری گاڑ ہے یہ دیکھیں کافی سندر درشی ہے دوستان میں واقعی عورت سے یہ ورستہ کی گئی ہے بابا کا پرسات گرینڈ کرتے تھے جو بھکت بھاگردام پہنچے تھے اور یہاں کے جو دھانی ناغرک ہے دکندار ہے وہ سب کے سب جس بندارے میں سیوک کر رہے ہیں اپنا شرم دان دے رہی ہیں دیکھیں بابا کا بندارہ چالک ہے دیکھیں بابا کا بندارہ چالک ہے دے رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو اور جو جہارویر گوگا جی مندر کے مکھے بجاری ہے مدن جی وہ بھی سیوہ دے رہے ہیں اب تو وہ پرسات پروستے ہوئے بڑے ہی پیار سے بڑے ہی سندر درشی ہے دوستو آج بھاگر دھام کا بابت جہارویر گوگا جی کے گندارے کا پرسات گرینڈ کرتے ہوئے پڑتے ہیں